انس موئی نے مرنے سے پہلے ایک خط بھی لکھا تھا زندگی سے زیادہ عزیز امی اور پیارے ابو چان خدا آپ کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے میری اس حرکت کے سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں زندگی کی یقصانیت سے اکتا گیا ہوں کتاب عزیز کا جو صفحہ بھی الٹا ہوں اس پر وہی تحریر نظر آتی ہے جو پچھلے صفحے پر پڑ چکا ہوتا ہوں اس لیے میں نے دھیر سارے اور آگ چھوڑ کر وہ تحریر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے جو آخری صفحے پر لکھی ہوئی ہے مرنے کے بعد مجھے آپ کی دعاوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت رہے گی البتہ غیر ضروری رسومات پر پیسے خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کچھ روپے آمنہ کے پاس اسی لیے رکھوا دیئے ہیں کہ اس موقع پر کام آ سکیں آپ کا نالائک بیٹا سوچتا ہوں کہ اس دیار سے دور ایک ایسا بھی دیس ہے جس کی رات تاروں میں سج کے آئے گی صبح ہوگی تو گھر کے گوشوں میں تیری معصوم مسکراہت کی نرم سی دھوپ پھیل جائے گی انس موئین وہ میرے حال پر رویا بھی مسکرایا بھی عجیب شخص ہے اپنا بھی ہے پرایا بھی ہے انس موئین 29 نومبر 1960 میں پیدا ہوئے انس موئین کے والد کا نام فخر الدین بلے تھا انس موئین نے 17 سال کی عمر میں 1977 میں شہری دنیا میں قدم رکھا وادی عدب کو سونا کرنے والے نے نہ صرف سنو سال شائری کی بلکہ پانچ فروری 1986 کو 26 سال کی عمر میں خودکشی کر کے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہ گیا وہ پاکستانی شائر جنہوں نے خودکشی کی ان کے آخری شیر فلک نے چاند نے تاروں نے خودکشی کر لی تمہارے ہجر کے ماروں نے خودکشی کر لی ناظرین شائروں کی دنیا کا سب سے بڑا اسلوب ہی منفرد ہے یہاں غربت ہے بھوک ہے افلاس ہے غم ہے جدائی ہے اور جھوٹھی توقعات کا بوجھ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پاکستانی شائروں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے موت کو خود گلے لگایا انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے ان خوبصورت الفاظ کے خالق مصطفیٰ زیدی پاکستان کے جانے مانے شائر تھے وہ ایک عالی سرکاری افسر تھے دس اکتوبر انیس سو تیس کو علاوات بھارت میں پیدا ہونے والے مصطفیٰ زیدی بارہ اکتوبر انیس سو ستر کو کراچی میں پرسرار حالت میں مردہ پائے گئے کچھ کا کہنا ہے انہیں قتل کیا گیا زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ان کا آخری شیر یہ تھا سوچتا ہوں کہ اس دیار سے دور ایک ایسا بھی دیس ہے جس کی رات تاروں میں سج کے آئے گی صبح ہوگی تو گھر کے گوشوں میں تیری معصوم مسکراہت کی نرم سی دھو پھیل جائے گی سارا شگفتہ اکتیس اکتوبر انیس سو چوون کو گجرہ والا مہیں پیدا ہونے والی اس شائرہ نے اپنی منفرد شائری سے بے شمار لوگوں کو متاثر کیا انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شائری کی وہ ایک پرسرار شخصیت کی مالک تھی ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا وہ تعلیم کے ذریعے سماج میں مقام حاصل کرنے کی آرزو مند تھی لیکن شمائی قسمت کی وہ میٹرک کے امتحان کو پاس نہ کر سکیں ان کے سوتیلی ماں جلد شادی اور پھر بعد میں تین اور شادیوں نے سارا شگفتہ کے دکھوں میں اضافہ کیا انہوں نے خودکشی کرنے کی ناگام کوشش کی لیکن پھر چار جون انیس سو چوراسی کو انہوں نے بھی کراچی میں اپنے آپ کو ایک چلتی ٹرین کے آگے پھینک دیا اور زندگی کی قید سے آزاد ہو گئیں ان کا آخری شیر یہ تھا تجھے جب بھی کوئی دکھ دے اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا اردو اور پنجابی کے معروف شاعر سروت حسین نو نومبر انیس سو انچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے سروت کو کراچی کے ایک کالج کے لیکچرر کی نوکری مل گی جب لڑکانہ کے قریب ایک قصبے کے کالج میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا تو وہ شدید تنہائی کا شکار ہو گئے ایک شاعرہ کی محبت میں گرفتار سروت حسین کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی وہ شاعرہ ان کو مسلسل نظر انداز کرتی رہی جب ان کا تبادلہ ہیدر آباد کر دیا گیا تو وہ نفسیاتی آوارس کا شکار ہو چکے تھے انہوں نے بھی چلتی ٹرین کے آگے کود کر زندگی سے جان چھوڑانے کی کوشش کی ان کی جان بچا لی گئی لیکن وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے نو ستمبر انیس سو چھانوے کو انہوں نے پھر کراچی میں چلتی ٹرین کے آگے خود کو گرا لیا اور راہی ملک عدم ہو گئے موت کے درندے میں ایک کوشش تو ہے سروت لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں شکیب جلالی ان کا اصل نام سید حسن رزوی تھا وہ علی گڑھ کے قریب ایک گاؤں جلال میں یکم اکتوبر انیس سو چونتیس کو پیدا ہوئے والدہ کی وفات نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا ان کے والد ذہنی بیماریوں کا شکار تھے جس نے شکیب کی والدہ کو چلتی ٹرین کے آگے پھینک دیا تھا اور شکیب نے اپنے بہن بائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ واقعہ تمام عمر ان کے ذہن پر چھایا رہا اور پھر بارہ نومبر انیس سو چھاسٹ کوش کیب جلالی نے بھی سرگودہ کے قریب چلتی ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی ان کی شہری مجموعہ روشنی اے روشنی انیس سو بہتر میں شایع ہوا موت کے بعد ان کی جیب سے یہ شیر ملا تُو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈھوپتے بھی دیکھ کمر بشیر شکیب جلالی اور انیس موئین سے بہت متاثر تھے چھے جون انیس سو اکامل میں ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کر لی اس وقت ان کی عمر بیس برس تھی خانے وال کے رہائشی تھے انہوں نے اپنے محبوب شائروں سے متاثر ہو کر موت کو گلے لگایا تھا موت کی باہوں میں ہی جا کر کمر زندگی کے راز کو سمجھوں گا میں محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ